یا جس دن جگڑا ہوا اسی دن دن میں کنچی چلی تھی تو دیکھیں بات کوئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے مذہب اسلام نے چونکہ علم دین سیکھنے کا حکم دیا پھر علماء کی صحبت میں رہنے کی ترغیب بھی دی ہے اگر یہ دو چیزیں انسان اختیار کر لے کہ باقاعدہ جو علم اس پہ حاصل کرنا فرض ہے اسے حاصل کرے علماء کی صحبت میں رہے تو پھر اس قسم کے وساویس میں مبتلا ہو گئی نہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم شرع موجود نہیں ذہن اس سے خالی ہے اور ہم ایسی ثقافت میں اور ایسی کلچر میں ہیں کہ وہاں پر اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بلکہ وہ ثقافت نہیں بلکہ تہذیب ہو گئی وہ کہنے آپ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک اگر اس کو بات اچھٹتی سے کہیں معلوم ہوتی بھی ہے اور وہ بھی باقاعدہ علماء سے نہیں بلکہ بعض لوگ ویسی سمجھاتے میں یہ تواہمات اس کی پرواہ مت کرو تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ معاشرے میں جو بات زیادہ گردش کر رہی ہے وہ اس کو زیادہ اہم اور مسترد معلوم ہوتی ہے اور پھر جب ایک متوقع نتیجے کے ساتھ اسی افواح کو تقویت بھی مل جائے تو وہ اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے دیکھنے ایسا ہو گیا اسی وجہ سے بعض اکابرین ہوتے ہیں وہ بعض بظاہر تواہمات کو تقویت دیتے ہیں بظاہر کہ بھئے ایسا نہ کرو مثال کے طور پر جیسے منگل کے روز اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کپڑا سیا جائے گا تو جل جائے گا یا کڑ جائے گا تو ان کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہوئے کہ وہ ماذا اللہ ضعیف الاعتقادی عام کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ذہن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا تواہمات میں مقتلع کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ جاہل قسم کا آدمی اگر اس کو مسئلہ بتایا جائے تو اس کا ذہن اس مسئلے کو ممن جلد قبول نہیں کرتا بلکہ افواہیں زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اب اس کے مطابق غیب ریزلٹ نکلے گا تو یہ اس کے ایمان کے لئے ایک امتحان ہوگا کہ وہ کہے گا دیکھا نا مولوے نے مروا دیا میں تو اچھا ہوتا چل رہا تھا نہ کرتا نا تو ایسا ہوتا اب اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے اب تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا تو اس وجہ سے علماء اسلام نے بعض ایسی چیزیں جو معاشرے میں بہت زیادہ معروف ہو جائیں ان کی مضمت کرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہی کہہ دیتے ہیں اس نے کسی نہ کے مسئلہ پوچھا ایسا ہوتا ہے تو کہا کبھی احتیاط کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کہے کہ کوئی پرواہ نہ کرو اور ویسے ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے اگر کنچی چلانے سے یسوہ جگڑا ہوتا تو پھر تو حجام کی دکھان پر سب سے زیادہ جگڑا ہوتا سب سے زیادہ ہوتا پھر آج تو بڑی بات ہے مجھے ایمان داری کی بات ہے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے میرے پسندیدہ موضوع ہے یہ موگو مان